سنو زندگی میں اگر کسی بات سے دل دکھا ہو تو بتائیں گی کہ کیسا محسوس ہوا مجھے برا نہیں لگتا جو مجھے برا کہتے ہیں یا مجھے دل دکھاتے ہیں کیونکہ امام جعفی صادق علیہ السلام کی یہ بات ہے اس سے مجھے بڑی دلی سکون ہوتا ہے پیدا کہ جب روزے میشر ہوگا تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی باتوں سے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا کیونکہ دیکھیں عمال سب کا اپنا اپنا ہوگا قبر سب کی علیہ دیں اور ان دو کاندوں پر خدا نے فرشتے بھی بٹھا دیئے تو ایک دوسرے کے اوپر خدا کیوں بنے ایک دوسرے کے اوپر خدای کرنے کیوں کوشش کر جب اس نے ہر چیز کا حساب کر دیا بنا دیا ان لوگوں کے کاندوں پر فرشتے بھی بٹھا دیئے جو ان کے عمال لکھیں گے اچھائی بھی لکھیں گے برائی بھی لکھیں گے گھوم پیر کر آ جاتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسی کال پر کہ جب روزیں میشر ہوگا تو وہ تمام لوگ جو کسی کا دل دکھاتے ہیں کسی کا مزاق بناتے ہیں بے وجہ کسی کی شکل کا مزاق بنا دیتے ہیں کھڑے کھڑے کسی میں عیب نکال دیتے ہیں یا پھر کسی کا حق مار دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو ایسے خلے میدان میں چھوڑوں گا جس میں جگہ جگہ چٹانے بنی ہوں گے یعنی کہ وہ ایسے میدان میں یعنی کہ آپ کھلا میدان ہوتا تو اس میں آپ پیچھو ٹانگی ہوتی ہیں آپ دوڑتے ہیں تو وہ سپیٹ پکڑ لیتے ہیں لیکن جب چٹانے آ جاتی ہیں بیچ میں تو آپ تبھی گرتے ہیں تبھی چڑتے ہیں اس چٹان پتھر گرتے ہیں پھر بھاگتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے خدا نے کہا کہ اس میدان میں میں ان لوگوں کے پیچھے خون خار بھیڑیے چھوڑوں گا جن کی زبانوں سے رائع تپکڑی ہے اس دھڑیوں کی طرح تنگ کرتا رہا پریشان کرتا رہا لے آج مزہ چک تو سارا میسیج میرا یہ ہی ہے کہ آپ نے